ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بڑا شیطان کون ہے اگر آپ نے کسی کو بڑا شیطان کہنا تھا تو سب سے بیسٹ جو شخصیت تھی جو اس بڑے شیطان کی تاریخ پر پوری اترتی تھی وہ آپ کے گروہ عساق جالوی صاحب تھے جنہوں نے صحابہ اکرام پر جھوٹ باندے سیدنا عثمان رضی انہوں پر جھوٹ باندے سیدنا عمر رضی انہوں پر جھوٹ باندے سیدنا علی رضی انہوں پر جھوٹ باندے جنہوں نے اللہ رسول پر جھوٹ باندے جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا اور آپ اقراری ہیں کہ ختمل بورٹ پر ٹاکا مارا ہے اور آپ کے یہ الفاظ on the record موجود ہیں کہ یہ کلنک کا ایسا داگ ہے جو کبھی اس آگ جالوی کے متھے سے اترے گا نہیں اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہی فیوز اور برکات رحمتوں کا نزول فرما جو تُو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر کیا تھا محمد اور آل محمد پر بھی کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کونٹیکسٹ میں انہوں نے اس کی کورالری یہ بنائی کہ یہودیوں کا اتراز ہم ختم کریں کہ ان کا اتراز یہ ہے کہ اس امت میں تو پھر نبوت جاری کوئی نہیں ہوئی ہے ابراہیم کے تو اولاد کے اندر ہزاروں لوگ پیغمبر ہیں تو نبی الاسلام کی اولاد میں تو کوئی بھی پیغمبر نہیں ہے اور یہی اتراز قادیانیوں نے اٹھایا اور مولانا ساگ صاحب اس اتراز کی وجہ سے قادیانیوں کو جواب دیتے ہوئے ٹینشن میں آگے اور انہوں نے ایک ایسا غلط جواب دیا ایسا غیر علمی جواب دیا کہ جو ان کے گاٹے فٹ ہو گیا اور اس کے لئے میں نے بڑا سخت جملے بولے تھے کہ قیامت تک بھی سابون سے آپ اس داگ کو دھوتے رہنا کہ داگ دھن نہیں سکتا یہ بہت خطرنا کام ان سے ہو گیا بلکہ خطرے ناک ہوا جس سے ہماری کام پہ ٹانگ جاتی ہیں ہاں یعنی ہماری ٹانگیں کام جاتی ہیں قادیانی حضراتہ سب سے بڑا چار جو دا مقابلہ کسے مرلہ کو نہیں وہی ہوئی ہے کہ رسول کریم جو تسیان دے کہ آپ آخری نبی ہیں کہ آپ دی امت نبی باند ہو گئے یہ رسول اللہ دی شان ہوئی ہے کہ گستاخی ہوئی رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام دی نسل جو نبی جمن سے ابراہیم علیہ السلام تو باہر رسول اللہ آگے جو نبی کر سے باند نبی پاک دی امت پر لے کی رہ گیا بہت خطرناک سوال ہے اے تو جان نہیں ہر کوئی چھوڑا سکتا میں ہی صرف چھوڑا سکتا جنہیں شیخ ابن عربی نے پڑے آزدین نے سمجھیا بہ کوئی بندہ نہ کہوئے کہ نبابت باند ہے اے خطرناک گار ہے اے کہو کہ من سے بین نبابت باند ہے ہوسٹنگ نہیں ہونے ہیں ان کوئی اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبی یا دینا لوگوں کہو کہ میں نو منوں جہاں اپنے بارے کہہ جنہاں نہیں نہیں منداؤ کافر ہے اے گر نہیں اے ختم اے کیا من سے بین نبابت مگر ڈگڑی مرتبہ کمال سب مغلول امت فیض نہیں باندھ یا نبابت دائمہ انہوں کنا چاہیے ایس امت میں اندر بھی نبابت جاری جو ابن عربی میں نے چول ماری اور امت میں ایک دروادہ کھول دیا اور مارے استاد مولنہ اسطاق صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کی وجہ سے ڈسیو ہوئے اور انہوں نے اتنا بڑا جملہ بول دیا اس کے بیعاف کے اوپر کہ جی منصب نبوت قیامت تک جاری رہے گا لیکن کوئی دعوی نبوت نہیں کر سکتا اور وہ اپنے زوم میں سمجھ رہے ہیں کہ قادیانیوں کو ہم نے جواب دے دیا ہے کہ جناب قادیانیوں دے آتے ایک اور بندوق تسی پڑھاتی ہے کہ تو انہوں ایک مجلسی فائر مارن ساکھ صاحب کا بیان ہے یوٹیوب پہ ہر جگہ پہ سب کو پتا ہے انہوں نے کہا کہ میں ابن عربید دین نو پڑھا کہ منصب نبوت ختم ہو گیا کوئی ڈیکلیئر نہیں کر سکتا کہ میں اب نبی ہوں لیکن جو قوالیٹیز ہم وہ چلتی رہیں گے ان کی کوئی ویڈیو جو قادیانیت کے خلاف ہے نا جی وہ ان کے اس بلنڈر کو دھو نہیں سکتی جو انہوں نے یہ بات کی ہے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں اور ابن عربید شاہی کوئی نہیں ہے اس کی کتابوں میں وہ وہ بکواسیات اور شرکیہ باتیں ہیں جن کا دفاعی موکن نہیں ہے مولانا حساق صاحب کا میں نے بتایا نا ان کی ایک کمزوری تھی نا کہ وہ صوفیاء کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے حضرت معاویہ کے بارے میں ان کا ہارڈ سٹانس تھا جو سٹانس ان کا حضرت معاویہ کے بارے میں تھا اس کا سومہ حسابیہ کر صوفیاء کے بارے میں ان کا ہوتا تو میں علا وجیب حصیرت کہہ رہا ہوں کہ صوفیاء کے امان کے بھی وہ قائل نہ ہوتے جو کچھ صوفیاء کی کتاب ہو کے اندر لکھاؤں تو میرا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ میرا اعلان براعت ہے اس طرح کے تمام معاملات سے یہ اس کے مقابلے پر خادیانیوں کے خلاف ان کی جتنی ویڈیوز بھی شیئر کروائی جائیں یہ بلندر اپنی جگہ رہے گا یہ آپ نے مانا لیکن اس کے باوجود آپ اس کو شیخ الاسلام مانتے ہیں شرم تو نہیں آتی آپ کو ارے غدار جو ہو تمہیں نبوت کہتے ہیں وہ آپ کا شیخ الاسلام ہوتا ہے آپ مقابلہ کرنے چلے ہیں شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے شرم نہیں آتی آپ کو ایک ایسے غدار ختم نبوت کو آپ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ہے مقابلے کے لیے اور پھر جب آپ نے مان لیا کہ ختم نبوت میں واقعی گڑھ بڑھ کی اس نے اس کا موقف غلط تھا آپ نے لیکچر کیوں ریکارڈ نہ کروا آپ پورا لیکچر ریکارڈ کرواتے مضمت کرتے اس آگ جالوی کی کہتے کہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے یہ جرت ہونی چاہیے تھی نا آپ میں اگر آپ حق گو ہیں تو لیکن آپ تو جھوٹے دجال ہیں آپ کے اندر حق گوئی والی تو صفت کبھی رہی نہیں زندگی میں اس سے اگلی بات یہ ہے میں نے ارز کیا کہ اگر آپ نے کسی کو بڑھا شیطان کہنا تھا تو اس آگ جالوی کو کہنا تھا آپ کے بقول خود آپ نے مانا ہے کہ وہ ختم نبوت میں ڈاکا مارنے کے مرتقب ہوئے ہیں جب ہوئے ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو بڑھا شیطان کہتے نہ کہ کسی عالم ربانی کی طرف مو اٹھاتے اور بکواس کرتے موجود ہے ازل سے یہ کاروان ہمارا